ہیلو جی اسلام علیکم واتس اپ یوٹیوب جی جناب آج ایک امرجنسی ولوگ اور امرجنسی دعوت کے ساتھ آپ کی بہن آپ کے سامنے حاضر ہے دراصل میری ایک فرنڈ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ وہ میرے پاس آ رہی ہے چکر لگا رہی ہے تو افکورس وہ لوگ جس ٹائم آ رہے تھے وہ کھانے کا وقت تھا تو میں نے سوچا کہ ان کے لیے ہم ڈینر تو بنائیں گے ہی تو پھر جلدی جلدی جا کے میں نے کچن میں چیک کیا میرے پاس کیا آویلیبل ہے اور کیا منیو میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ کبھی کوئی اچانک مہمان آ رہا ہو تو کس طرح سے جو ہے نا آپ اچھی سی ایک دعوت ان کی کر سکتے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ کو بھی پتا نہیں چلے گا کیسے آپ کے کھانے پک گئے اور آپ کی بہترین اور شاندار قسم کی دعوت بھی ہو جائے گی یہ والا بلوگ میرا تھوڑا سا all over the place ہوگا کیونکہ بس جلدی جلدی سب کچھ پک رہا تھا سب کچھ جو ہے وہ حبر دبر میں ہو رہا تھا اور سب سے زیادہ افسوس کی بات میرے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ میرا ٹرائپاٹ ٹوٹ گیا ہے تو کوکنگ کلپس جو ہے نا وہ بس الٹے سیدھے ہی ہیں مگر آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے کیا ارینجمنٹ ہوئے سب سے پہلے میں نے جو سٹارٹ کیا ہے وہ ہے چکن تندوری سے کوئی سا بھی میرینیٹڈ چکن جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے بول لیس بھی بنایا جا سکتا ہے میں نے ہڈی والا لے لیا تھا اور اس کے اندر تندوری چکن مسالہ لگا کے دہیشای لگا کے رکھ دیا ہے کیونکہ یہ دو گھنٹے میں بھی اگر پکایا جائے تو مزے کا بن جاتا ہے اور اس کے بعد فوراں میں آگئی ہوں ڈش نمبر ٹو کہلیں اس کو یہ ہے اس وقت تیاری ہو رہی ہے کیمہ پکانے کی کھڑائی کیمہ بیسکلی اس وقت میں بنا رہی ہوں پیاز میں نے براؤن کیے تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹیمارٹر بھی ساتھی میں نے ڈال دیے ہیں اور مسالے وسالے بھی اس پوائنٹ پر ڈال دیے ہیں اور کیمہ بس اپنا رنگ چینج کرے گا جیسے ہی اس کے فوراں بعد ہی اس کو میں ڈھک دوں گی پکنے کے لیے کیمہ جو ہے وہ جتنا دھیمی آج پر پکتا ہے اٹلیس ٹوئنٹی منٹس تو اس کو پکنا چاہیے تو یہ کافی زیادہ مزدار ہو جاتا ہے تو یہ آسان تھا بس اس کو آپ نے ایک طرح سے چڑھایا ہے بھونہ ہے اس کو آپ ڈھک دیں اور بھول جائیں اپنا کام جو ہے وہ سائٹ پر کرتا رہے گا تو سمجھیں کہ آلموس ایک ڈش جو ہے آپ کی یہ ریڈی ہو گئی ہے اس کے بعد جب تک کیمہ میرا جو ہے وہ دم ہو رہا تھا تو میں آگئی ہوں ڈش نمبر ڈو کی طرف اس وقت میں تیاری کر رہی ہوں پالا کالو بنانے کی تو سب سے پہلے میں نے پیاز لے کے ان کو براؤن کرنا سٹارٹ کیا ہے ہلکہ ہلکہ اور آپ کے پاس جو بھی سبزی ہو آپ فریزر میں دیکھ لیں چیک کر لیں کبھی لوگوں کے پاس بھنڈی ہوتی ہے کبھی کریلا ہوتا ہے کبھی کوئی آپ نے خود سے سبزی جو ہے کارٹ کے فریج میں اکثر رکھی ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے بس کیا کرنا ہے پیاز ٹیمارٹر کا جو ہے آپ نے مسالہ بنانا ہے اس کے اندر آپ نمک مرچ اور حلدی وغیرہ ڈالیں گے اور اس کے اندر آپ اپنی سبزی ڈالیں اور بہترین قسم کی آپ کی سبزی ریٹی ہوتی ہے اور میں نے یہی سوچا تھا کہ میں کچھ ایسا بنا لوں گی کہ جو سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیمنٹ کرے ایسا نہ ہو کہ میں نے لزانیاں بنایا اور ساتھ میں میں نے نہاری بنا لی ایسا نہیں سارا دیسی اچھا جی کیونکہ فاس فاس کام ہو رہا تھا میں نے کوشش کی کہ کم سے کم برطن میرے پاس دھلنے والے ہو تو میں نے ڈسپوزیبل پلیٹس کا یوز کیا اپنی سبزیاں رکھنے کے لیے یوٹینسلز رکھنے کے لیے کہ بس وہ گندے ہوئے ان کو میں نے جو ہے وہ گارویج میں پھیک دیا اور سنگ پی آپ لوگوں کو نظر آئی رہا ہے میرا بلکل ایمٹی ہے کیونکہ یہ کوئی برطن نہیں تھا دھلنے والا تو میں بڑی خوش باش ہو کے کھانا اس وقت پکا رہی تھی اینیوے یہ جو مسالہ ہے ہمارا پالک کے لیے وہ ریڈی ہو گیا ہے پیاس ٹیماتر والا اور اس کے اندر میں نے یہ فروزن ٹیماتر کہہ رہی ہوں فروزن پالک تھا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے مینوائل ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھی اب ریڈی ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہے میں نے دہی شامل کیا ہے تاکہ یہ اچھا سوفت سا اور تھوڑا سا گریوی والا کیمہ بنے بڑا مزدار یہ بنتا ہے پھر اس کو ایک دفعہ ہم اچھی دانسے اور بھونیں گے اور اس وقت اس کی جو بھونائی ہے وہ جاری اور ساری ہے اور جب اس کا تیل چھوٹ گیا ہے تو بس اس میں میں نے کسوری میتھی ڈالی ہے اور کیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا اچھا پالک کی کلپس لینی پائی بس آلو اس میں ایٹ کیے تھے اور اس کو دم پر رکھ دیا تھا اس کے گلنے تک کہ یہ بھی اس کا بھی تیل جلدی سے چھوٹ جاتا ہے اور یہ ریڈی ہو جاتا ہے ساتھ میں میں نے تیار کیا ہے بٹر چکن جو کہ اکثر آپ لوگ مجھے بناتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا بنا بنایا مسالہ آتا ہے یہ ایڈ آن ڈش تھی تو میں نے کہا وائی نوٹ جب میرے پاس مسالہ پڑا ہے تو اس کو میں بنا لیتی ہوں اور جی اب جو میں نے تندوری چکن میرینیٹ کی ہوئی تھی یہ اس کو اب میں بس تھوڑے سے آئل میں ڈالوں گی اور اس کو بس بھوننا ہوتا ہے سوکڈ رائس جو ہوتا ہے ان کو بٹر میں میں نے اچھی دان سے پہلے روست کیا ہے اس کے بعد پس سالٹڈ وارٹر میں چاولوں کو دم کر دیا ہے اور چاول جو ہیں وہ پھر جیسی دم ہوئے اس کے بعد ان کو فورک سے ہلکا سا فلف اپ کر لیا ہے تمام کھانا میرا بریڈی ہو جگا تھا اور اس کے بعد جو میں نے کام کیا وہ تھا ٹیبل سیٹ کرنا تو میں نے جلدی جلدی جو ہے وہ بردن وغیرہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ٹیبل پر سیٹ کی ہیں میں چاہتی تھی مہمانوں کے آنے سے پہلے ٹیبل سیٹ ہو اچھا تمام چیزوں کے جو ہیں میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس لیے اور آپ لوگ کو ایک بیسک آئیڈیا میں دینا چاہتی تھی کہ کس طرح سے میں نے یہ امرجنسی منیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا مگر یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ کچن میں ایکسپرٹ ہیں سب کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا اپنے حساب سے آپ ردو بدل کر کے بھی منیو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ کس طرح سے میری دعوت جو ہے وہ تیار ہوئی الحمدللہ سارا کھانا جو ہے وہ کافی اچھا بن گیا تھا اس وقت یہ سارا کھانا ڈش آؤٹ ہو چکا ہے ٹیبل پہ جانے کے لیے ریڈی تھا اور آپ ٹیبل پہ آ چکا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے کلپس آگے جا رہے ہیں اور میری سپیچ جو ہے وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے تو کھانا کھا کے اب ہم لوگ ہو گئے ہیں فارق اور یہ ٹیبل کا حال ہوا ہے سب چیزیں جو ہے نا کھانے کے بعد تتر بتر ہو جاتی ہیں میرے حال یہی تک میرا آج کا ولوگ تھا آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا پلیس لائک کومنٹ سبسکرائب ضرور کریں اپنا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں